بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں بہترین چکن روست ساتھ چاول بھی تو آپ دیکھئے کہ ویڈیو کو آخر تک اور آپ نے مس ایک رما میں نہیں کرنا دوستو یہاں لے لیا ہے میں نے تین عزت لگ اور تھائی پیسز سب سے پہلے ان کو کٹ لگا لوں گا بسم اللہ الرما نعیم یہ ہم نے کیونکہ اس کو میرینیڈ کرنا ہے تو ہم کو اس کے اوپر کٹ لگا لینا تاکہ مسالہ ہمارا اندر تک جا سکے تو آپ نے دیکھنا ہے کس حساب سے آپ نے کٹ لگانا ہے جو آپ کے جتنا بڑا پیس کا سائز ہوگا اس حساب سے کٹ لگا رہی ہے اگر چھوٹا پیس ہو تو آپ اس کو دو یا تین کٹ بھی کافی ہو سکتے لیکن اگر بڑے ہو تو زیادہ بھی لگانے پڑ سکتے اب کٹ لگا لیے تو اگلے سٹیپ کر لیتے ہیں تو دوستو اب میرینیڈ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ایمانہ لیتے ہیں کدد بول اس کے اندر میں سب سے پہلے شامل کروں گا تقریباً ایک کپ دہی کا آٹھ سو گران ہماری چگر ہے تو اس کے حساب سے یہ ہم بنا رہے ہیں پھر اس کے اندر میں شامل کروں گا نمک ڈیڑھ چائے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر شامل کر دوں گا میں ایک چائے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ ایک ہی چائے کا چمچ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا لہسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری لال مرچ میں اس کے اندر شامل کروں گا ایک چائے کا چمچ ہیپڈ یہ کشمیری لال مرچ تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ توڑی سی سکتا ہے تیزی بھی ہے تو آپ ایڈجسٹ کر لی جائے گا کہ اگر آپ کے پاس تیز مرچ نہ ہو تو مرچ کے طور پر عام لال مرچ ڈال دی جائے گا تقریباً آزا چائے کی جمچ میں اس کے اندر g IncreOT ڈال دوں گا پساوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چائے کی جمچ میں اس کے اندر چاڑ مúsica بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنای پساوہ اور اسحجیں تقریباً بھنای وہ اور اس طرح بھونیوی دردری کالی مرچ جو ہے وہبھی سکر کرے ذวی مرچ بھی ٹاکریبا ایک چاہ کا جمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم توب сор recibuiltр کو دو ٹ boy پھر قدeffective بسم اللہ الرحمن رحم اور ایک چاہ کا جممچ وہ شامل کروں یہاں دردار مرچ یا چلی فلیک رحمamos اب ہم اس پر سکر کرلیں گے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری لال مرچ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی رنگ وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیری لال مرچ اس کو خود ہی زبردست سا رنگ دے دے گی اس مسالے کو آپ کچھ عرصے تک کے لیے پریزرو بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ بوٹل میں بند کر کے تو فریج میں رکھ دیں تو یہ آپ کے لیے ہفتے دیڈ ہفتے تک کام دے سکتا ہے یہ دیکھئے اور اب چلتے ہیں اگلی سٹیپ کی طرف تو دوستو اب ان پیسز پر ہم مسالہ لگا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر ہم اس کو اچھی طریقے سے مل لیں گے اس مسالے کو اس کے اوپر تاکہ یہ اندر کٹس میں بھی اچھی طریقے سے چلا جائے اور پھر پلٹ کر اس طرف بھی مسالہ لگائیں گے میک شور کر لیں کہ یہ اچھی طریقے سے مسالے کے اندر ڈپ ہو جائے اور اب ہم اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے شوڑ دیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے لی لیا ایک ادھت کوکر اور اس کو میں لگ دیا چولے کے اوپر اب اس کوکر کے اندر جائیں گے یہ میں نے تین کپ چاول بھی گھو لیے تھے آتے گھنٹے تک اور اب میں اس کو اس میں شامل کر رہا ہوں یہ باسمتی چاول ہے کائنات 11 ای کس یہ اس کے اندر میں شامل کر دوں گا اور اس کو میں پھیلالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یوں کر کے تو دوستو ان چاولوں میں میں شامل کر رہا ہوں تین کپ کے ساتھ سے تین ہی کپ پانی تو یہ جو میں نے مسالہ تھا میرا باقی بچ گیا تھا اس بول کے اندر میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کر تو اس کو ہلا لوں گا اس مسالے کو تاکہ یہ اندر مکس ہو جائے ایسے اور پھر اس مسالے کے والے پانی کو میں ان چاولوں پر اوپر سے یوں کر کے ترہا لوں گا یوں اور بکایا جو پانی ہے سادھا وہ میں اس کے اندر پھر شامل کر دوں گا تو یہ ٹوٹل تین کپ پانی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور دوستو اب ان چاولوں کے حساب سے میں اس کے اندر ڈیر ٹی سپون نمک کا شامل کر دوں گا اور یہاں پر میں نے اکردد یہ سٹینڈ لے لیا ہے یہ سٹینڈ اس کے اندر جائے گا اور پھر جو میں نے مریڈ کر لیا ہے چکن کی پیسز وہ پیسز اس کے اوپر جائیں گے ایسے اور جو اب مسالہ ہماری ٹرے میں رہ گیا تھا وہ مسالہ بھی میں ان پیسز کی اوپر ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دوں گا تاکہ تمام کا تمام مسال ہمارا مسالہ جو ہے ہمارا وہ کام میں آ جائے اور کچھ جائے نہ ہو اور دوستو آپ اس کے اوپر چلا جائے گا ڈھکنا کو کر دیں گے بند سیٹھی لگائیں گے اور آپ کسی نیچے آگ روشن کر دیں گے تو دوستو جب پانچ منٹ گزر جائیں گے تو ہم نے چولے کی لاؤ کو کر لینا ایک کم اور ہلکی آگ پر اب ہم اس کو پکائیں گے پیسز منٹ مجید عضرت ابو حمید سعادی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو اس لیے کہ ہر ایک کو وہ عہدہ یا مال ضرور ملے گا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو دوستو آپ 35 منٹ گزر جانے کے بعد میں یہ چولا کر دوں گا بند تو دوستو چونکہ ہم اس کو ہلکی آگے پکارے تھا اس کے اندر کوئی خاص پریشر ہے نہیں تو ہم اس کی سیٹھی اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہمارا سٹیم روست بن کے تیار ہے تو دوستو آپ ایسا کریں گے کہ ہم یہ اپنے سٹینڈ کو نکال لیں اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو باہرہا بتایا کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے اس کے استعمال کر لیں اگر یہ آپ کو بس نہیں ہے تو اپنے گھر میں آپ کے ہونا چاہیے یہ کلپر ہے یا گرابر کہہ لیں اس کو جو بھی کہہ لیں اس کو یہاں سائیڈ سے پکڑ لوں گا اور اس کو پوری اپنی جو ٹری ہے اس کو اس پر سے اٹھا لوں گا تو یہاں دیکھئے یہ زبردستہ ہمارا ٹیم روست بھی تیار ہے اور یہ ہماری زبردستہ چاول بھی تیار ہے اب یہ جو پیسیز ہیں ہمارے ان پیسیز کو ہم اٹھا کے تو اس کے اوپر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ فیبولس زبردست تو یقیناً آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ اس کی شیپ تبدیل ہوگی ہے تو اصل میں میں نے اس کا رخ تبدیل کر گیا پر یہ والا رخ ہم نے پکا رہے تھے اور ہم اس کا رخ تبدیل کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ جو کٹے کٹس والا رخ ہے وہ اب اوپر ہو گیا ہے تو یہاں دیکھئے یہ فیبولس تھا ہمارا سٹیم روز باما چاول بن کے تیار ہے اور یہ بہت ہی ٹیسی چاول ہونے والے ہیں کیونکہ اس کا سارا کا سارا جو رس ہے جو بھی اس کا براث ہے وہ سارا کا سارا چاولوں کے اندر کیا ہوئے ہیں تو یہ چاول بھی بہت مزدار ہونے والا ہے انشاءاللہ اب آپ چاہیں تو اس کو علیہنہ سے ڈش میں نکال کے پھر سرف کریں یا اسی طرح کوکر کردے سرف کردے دونوں طرح کیسے پوسیبل ہے میں اسی طرح سرف کروں گا کیونکہ اس طرح اس کی شیپ برقرار رہے گی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہونے والے ہیں تو آپ بنائیے گا تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو اب چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیس ہے گوشت جو ہمارا یہ گل گیا کی نہیں گل گیا تو آپ دیکھ رہوں گے پہلے ہی گوشت علیدہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے ہڈی بلکل ہاتھ میں آگئی میرے یعنی ہڈی نے گوشت کو چھوڑ دیا تھا یعنی گلاو ہے زبردست طریقے سے یہ چونکہ گرم بہت ہے اس لئے ہاتھ لگاتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے سوڑی سی تو دوستو چونکہ بہت گرم ہے تو ہاتھ لگانے کے بجائے میں نے سوچا کانٹے کے سوال کیے جائے یہ دیکھیں ما شاء اللہ میں اوپر آپ کے سامنے کر کے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ فیبلس زبردست سگل چکا ہے اور اس کو ذرہ سا ٹیسٹ بھی کر لیتے مسالے والا پیس اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آئل فری بھی ہے یعنی صحتمند اور مزدار بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ کیا بات ہے کیا ہی بات ہے فیبلس شاندار تھوڑے چاول بھی چیک کر لیتے چاولوں کا افسائز دیکھئے ما شاء اللہ پھولا با دیکھیں اور بڑا دانہ دیکھیں اور زبردست کا تیکسر دیکھیں بہت شاندار ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ بہت ہی شاندار بہت ہی تیزتی ہے یعنی مسالہ اس کے در سرائیت کر گیا اب میں اس چمچے کو دوبارہ اس میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ میرے موہ میں لگ چکا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت ساری اچھے اچھی ریسیپی ایک ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ